پڑھتی نکال کے پڑھ لیتا ہوں وہ شیر یوں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا ہاں جی وہ شیر یوں ہے کہ وہ جھوٹ بول ناراض نہ ہو میری طرح دیکھو میں تمہیں نامیں نامیں انزے لینا نامیں انزے لینا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا یہ بلک دیس کے پیٹرول ڈیزل کو کس نے ڈالا میں پوچھنے دیتا ہوں آپ بتائیے اوائل بانس ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کے کس نے باتے دے ہزار کروڑ روپیہ سال کا بارت سرکار کو پہ کرنا پڑتا کس نے کیا تھا آپ اس طرح دیتے ہیں انہوں نے ایک سانس میں ایک ویڈا ہمار میں آ رہا ہوں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں انہوں نے ایک سانس میں مجھ سے کم سے کم ڈیڑھ درجن سوال پوچھ ڈالے اتنی تیاری تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ بات بلکل ویسے ہی ہے جیسے پیٹرول کے معاملے میں انہوں نے جواب دیا ڈیزل کے معاملے میں بھیجے پی نے جواب دیا یا اس کے سمرتن کرنے والے وقتی نے جواب دیا یہ بات بلکل ویسے ہی ہے جیسے کانگریس نے کہا تھا ایک بار مجھے کرناتک میں لے آؤ نا ایسا بجلی سستی کروں گی ایسی سستی کروں گی بجلی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں دلے گا اب دیکھو جا کے کرناتک میں کیا ہوا بولے کہ یہ کہہ رہے تھے پیٹرول اس لیے مہنگا کیونکہ کانگریس چھوڑ کے گئی تھی کانگریس کہہ رہے ہیں بجلی اس لیے سستی نہیں ہو پا رہی کیونکہ بھیجے بھی چھوڑ کے گئی تھی گجب ہے یہ نیتا اور گجب ہے ان کا بشواس اور تم بھی بڑے مہان ہو جنتا اتنی مہان ہو تم چننا تو انہی میں سے کسی کو کیا نام ہے تمہارا بھائی رمیش جوڑتا بولا کر رہا ہو یہ آگے آو کہاں سے آئے جا ہو تو بیہر سے آئے ہوگے پچھے سال سے ہوں پچھے سال سے ہوں ہاں تب ہی لگ رہا ہے کوپر پالے نے سب کچھ دیا ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کمی نہیں لگ رہی ہے کچھ جلدی بولو نہیں تمہیں مائک گیا میں یہ پوچھ رہا تھا زیادہ نہ کیا کرو ہلکہ ہی رکھا کرو پرتیق جی سب لوگ بیٹھے یہاں کھڑے ہیں آج میں مہنگائی کی بات نہیں کروں گا میں بے روزگاری کی بات نہیں کروں گا میں دو کروں نوکریوں کی بات نہیں کروں گا میں ڈیزل پیٹرول کی بات نہیں کروں گا میں مہنگی سبجوں کی بات نہیں کروں گا میں مہنگی سبجوں کی بات نہیں کروں گا ایک بات کہوں گا بات لیو سی سی پہ آئی بات یو سی سی پہ آئی اتنی بخلات کیوں اتنی بخلات کیوں اتنی بخلات کیوں کیا اور مدینی دیش میں کیا ہم الٹا آپ سے پوچھ لیں ہم اس پہ نہیں کریں گے ہم یونی فارم سیل کورٹ پہ بات کریں گے تو آپ کو اتنی جھلات کیوں ہے ہمیں جھلات نہیں ہے سویدھان میں آٹے دیش ایک کانون دیش سویدھان کے ساتھ چلتا ہے اور سویدھان کے پننوں کو ایک ایک پیج کو پڑھے ہم نے بابا بھی برام امبیٹکور کو پورا پڑھے ہم نے اور سویدھان میں لکھا ہوئے ان کی اچھا تھی جو یو سی سی ہونی چاہیے اور جس پرکاس ہے میں آتوں بھاتی انتہ پارٹی پہ یو سی سی کا کوئی ویروض نہیں ہے ان کی ٹائمیں پہ ویروض ہے جناب ایالی آئیے پسماندہ جی ہے یہ اور ایک بڑا سمجھ آ رہا ہوں مولانا آ رہا ہوں کہاں سے آنا ہوا کھڑے رہا ہوں بہت پاس میں مودی جی نے جو کیا ہے اس پسماندہوں کے لیے نام نہیں لیا اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے اے گاؤں والوں سنو سب سہر والوں چھپر بنانے والے کے لیے کوا کھوزنے والے کے لیے لکڑی کاٹنے والے کے لیے لوہ کا کام کرنے والے کے لیے رولت آنے والے کے لیے اور یہاں تک کی چھوٹا سے چھوٹا نالی کھوزنے والے کے لیے ایسرم کاٹ دیا ہے پسماندہ سماج میں گریب ہے اسی سے پیٹ پالتا ہے اسی سے کام کرتا ہے یہ جو موجی جی نے کہا نہیں ہے کر کے دکھایا ہے 2021 میں کیا ہے انہوں نے پسماندہ کا آج نام لیا ہے لیکن 2021 میں یہ اسکیم دے دیئے انہوں نے اور رہی بات UCC کی UCC کی مسلمان سمجھتے کرتا ہے UCC کا مسلمان سمجھتے کرتا ہے بھائی دیکھو ایک بات انور یہ آج پسماندہ نہیں ہوا یہ پسماندہ ہیں اور سنو سب سے زیادہ میرا گریب مسلمان ہے جو ریڈی پر کام کرتا ہے جو ٹھیلی پر کام کرتا ہے جو سبجی بیگتا ہے جو فل بیگتا ہے جو کہیں نہ کہیں پنچر لگاتا ہے اس کے لیے ایمی شمی کے مادم سے رینڈ دینے کا کام کیا ہے کہ پیسے لو اور آگے آؤ موٹیج نے کر کے دکھایا ہے بولا نہیں ہے پسواندہ سے کوئر آدھ نام لیا انہوں نے دوزار اکیس میں دوزار بیس میں دوزار اٹھارے میں وہ یوجنہ آئی ہیں آدھ میرے دیش کا مسلمان یہ تو سچ ہے مولانا نے بات سچ کئی تھی پسواندہ سنا کسی نے نہیں تھا شد پسواندہ شد پہلی بار سنا ہوئے تب سے کبھی تب سے پسواندہ سبت ہے آج کا سبت نہیں ہے پسواندہ گریب ہے پسواندہ کیوں نام لیا کہ موڈی جی چائے بیچنے والے تھے وہ گریب تھے انہوں نے دیکھاتا ہے کہ پسواندہ کون ہے آیا جناب آلی جس طریقے سے بات ہو رہی ہے بڑی گمبیر بات